اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران تو میرے معزوز ناظرین سب سے پہلے السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل سے اپنے ناظرین کے لیے مختلف معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اپنے معاشرے کی اصلاح ہے اگر ہماری چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے کسی کے دل میں رائی برابر بھی نیکی کی طرف راگے بنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہوگا تو آج کا جو میرا واقعہ ہے میرے معزوز ناظرین وہ ایک شیر کی تشریح بھی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی ہے جس کو میں نے بہت دل کی گہرائی سے محسوس کیا اور میں نے سوچا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیر کروں شیر یہ ہے کہ تو اس طرح نور مجسم ہو جا کہ بلیس دیکھے تو مسلمہ ہو جائے یہ بہت ہی مشہور معروف شیر ہے جس کو مختلف حوالوں سے مختلف لوگوں کے حوالوں سے یہ پڑا گیا سنا گیا لیکن اس کے واقعے میں جو اس پر جو واقعہ پورا ترتا ہے وہ عیدی صاحب کا واقعہ ہے عبدالسار عیدی صاحب کا ایک دفعہ کا واقعہ ہے یہ واقعہ جو میں نے سنا یہ ان کی زوجہ مطرمہ بلکیس عیدی صاحبہ نے ایک مارنگ شو میں سنایا تھا کہ ایک دفعہ عیدی صاحب اور میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ اندرونی سندھ جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے تو کافی زیادہ سفر تھا جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ رات کا وقت ہو گیا تو ہم چونکہ اندرونی شہر تھوڑا ایسا علاقہ ہے کہ جدر ڈکیتی اور چوری کباز دفعہ واقعات لونما ہوتے ہیں تو وہ ایسے علاقے میں گئے جدر جو ایسا محول تھا تو محترمہ بلکیس صاحبہ فرماتی ہے کہ یک لاکھ کچھ گاریاں رکی ہوئی تھی اور ہماری گاری بھی رک گئی تو ایک ڈاکیو جو ہے وہ ہمارے سامنے آگیا اور اس نے ہمارے کنپٹی پر بندوق رکھ لی اور ہمارے ڈرائیور سے کہا کہ جدر میں اشارہ کوں اپنے گاڑی اس طرف لے کر جانی ہے تو وہ تمام گاڑیوں کو ہی لے کر ایک کچھے کے ایریے میں چلے گیا جو کافی دور کا اندر کا کچھا ایریہ تھا اور کچھا روڑ تھا ہم بہت زیادہ خوف زیادہ تھے اور بہت زیادہ پرشان تھے تو مہدرمہ فرماتی ہیں کہ ہم ادھر گئے اور انہوں نے گاڑیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور سب لوگوں کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا تو کچھ لوگ ہمارے پاس بھی آئے ہمیں بھی انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہم سے جو معلومت آتا تھا وہ انہوں نے چھین لیا اور عیدی صاحب کو بھی انہوں نے جو چیزیں تھی وہ لی لی یک لخت جو ڈاکوی لوٹ رہا تھا نا اس کی نظر جو عیدی صاحب کے چہرے پر پڑی تو اس نے پہچان لیا اور پہچان کر وہ فوری طور پر اپنے سربراہ جو ڈاکوی کا سربراہ تھا اس کے پاس گیا اور اس کو بتایا تھوڑی دیر میں وہ سب ڈاکوی اکٹھے ہو کر عیدی صاحب کے پاس آ گیا اور انہوں نے پاؤں پکڑ کر معافی بھی مانگی اور انہوں نے عیدی صاحب کے ساتھ ساتھ تمام دوسری گاڑیوں والوں کو بھی چھوڑ دیا اور ان کا معلومت آتا واپس کر دیا ان کا لوٹا وستمان واپس کر دیا تو ان کو واپس کرنے کے علاوہ وہ جدر سے ہمیں مین روڈ سے لے کر گئے تھے ادھر تک ہمیں چھوڑ کر بھی گئے اور جب ہمیں ادھر سے وہ چھوڑنے لگے تو عیدی صاحب کے ہاتھ پر اس ڈاکو جو سردار تھا اس نے بیس لاکھ روپیہ نقد کیشت جو ہے وہ عیدی صاحب کے والے کی اور کہا کہ یہ ہم گناہگاروں کی طرف سے ہم بد کرداروں کی طرف سے آپ کو یہ عطیہ ہے تو عیدی صاحب بہت ہچکچار محسوس کی عیدی صاحب نے اسرار کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ عیدی صاحب دیکھیں ہم چھوڑ ڈاکو ضرور ہیں لیکن آخر ہم انسان ہیں کوئی واقع آتا ہے کہ جب ہماری خیر ہوتی ہے کہ جب ہمیں پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے تو آپ بھی وہ شخص ہیں جس کی جو ہمیں اٹھا کر ہمارے تو برسا بھی ہماری میتوں کو لینے کے حق میں نہیں ہوتے چونکہ وہ میتیں لیں تو ان پر کیسز بنتے ہیں تو ہم لاوارس جب پڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی ہمیں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہماری تجیزوں تکفین کرتے ہیں اور ہمیں انجام تک پہنچاتے ہیں تو ہم کیسے آپ کو لوٹ سکتے ہیں تو میرے محترم ناظرین یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اس پر ایک اور بھی بہت خوبصورت بات پولی ہوتیتی ہے کہ نکی کریں اور کونے میں ڈالیں یعنی کہ عیدی صاحب نے کبھی اس واقعے کے لیے یا اس ریلیف کے لیے کبھی لوگوں کو خدمت نہیں کی تھی وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے لیکن خالق مالک نے کس مقام پر ان کو اس کا جر دیا ایک ان کو جان محفوظ ہوئی اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی لٹنے سے بچ گئے تو یہ میرے لیے ایک بہت زیادہ وہ موٹیویشنل جو تھا واقعہ تھا اس نے مجھے بہت امپریس کیا اس نے بہت مجھے متاثر کیا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ناظرین کے لئے اس کو ضرور اپلوڈ کروں اور اس شعر پر یہ واقعہ پورا اترتا ہے کہ تُو اس طرح نور مجسم ہو جا کہ ابلیس دیکھے تو مسلمہ ہو جائے کہ ہمارے وہ برائی کرنے والا برائی کرتا رہے اچھائی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا جو رستہ ہے اس پر چلتا رہے اور اچھائی مسلسل کرتا رہے اپنے معاشرے کی خدمت کرتا رہے معاشرہ اس کو عجر نہ دے سکتا ہے نہ کبھی دے گا عجر اس کو دینا ہے تو اس کے خالق دے دینا ہے تو میرے مزد ناظرین میں مجھے بطور ایک طالب علم ہونے کے ناتے اس واقعے نے بہت متاثر کیا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اگر میرا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے تو ایک طالب علم ہونے کے ناتے میں آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ساتھ دیئے گئے بیل کے سرخ نشان کو سبسکرائب کے سرخ نشان کو بھی ضرور دبا دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ہم کوئی نیا باقیہ اپلوڈ کرتے ہیں یا کوئی نئی معلومات اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ تک فورا سے پہلے پہنچ جائے خالق مالک آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد والسلام